دیار رحمانی رحیم سکس کلاس کے سٹوڈنٹ کو ڈاکٹر زرفے کارلی خورشی کی طرف سے سلام ہو میکاتے اول میں ہم وہ پقریباً چار قسم میں پھیلے ہوئے ہیں ایک نظم اور تین اسباق ہیں یہ چاروں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ گرہمر کا کچھ کام ہے اس کی بھی پکچرز آپ کی سکرین پر ابھی ہم شو کر دیتے ہیں یہ میکاتے اول کا ہمارا سلیبس ہے جس میں ہم نے دنی سگورو یہ نظم ہے دوسرے نمبر پر سبق اسان جو پیارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق پڑھایا جائے گا تیسرے سبق شابدالکریم بلڈیوارو بلڈیوارو والا سبق یہ انشاءاللہ پڑھایا جائے گا اور پھر چوتھے نمبر پر حاتمتائی کا سبق پڑھایا جائے گا اور پانچویں نمبر پر جو چیز ہے وہ گرہمر ہے گرہمر میں مذکر مونس اکرزد باہد جمع اسم اور فیل کی تاریخ اسمی فیل جی تاریخ اور حک کا تین تائم گنتی ایک سے تیس تک گنتی یہ مکاتے اول کا ہمارا سلیبس ہے آئیے سب سے پہلے ہم گرہمر کو دیکھ لیتے ہیں گرہمر میں سب سے پہلے باہد جمع ان کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد اکرزد سب سے پہلے باہد جمع دیکھ لیتے ہیں اور سے ان اس کو سمات فرمائیں اور پھر اس کو آپ یاد کیجئے گھوڑو باہد ہے گھوڑا جمع گھوڑو گھوڑا سوبو اس کی جمع سوبہ نقشو اس کی جمع نقشہ گھوڑو اس کی جمع گھوڑا اس بات کو بتانا کہ دیکھیں سندھی میں جہاں کہیں بھی آخری میں باہد کے ساتھ باہو آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں صرف جمع بناتے وقت علف کا اضافہ کر دینا ہے باہو کو ہٹا کر علف لگا دینا ہے باہد سے جمع بن جائے گی اسی طرح دوسرا کس طرف آپ دیکھیں تو جہاں پر دیکھیں کسی بھی باہد کے آخری میں باہو نہیں تو ایسے الفاظوں کی جمع میں آخری میں باہو اور نون لگا دیا جاتا ہے جیسے ٹھکری ٹھکریوں مزار مزاروں یہ طریقہ کار ہے باہد جمع بنانے کا ان کے مانا بھی ذرا دیکھ لیں گھوڑو گھوڑے کو کہتے ہیں صوبہ صوبہ جو ہوتا ہے ملکے جو صوبے ہوتے ہیں جیسے ہمارا پنجاب سن بلوچستان خیبر پختن خان یہ صوبہ صوبہ نقشو نقشو جو نقشے بنائے جاتے ہیں یہ نقشہ جو ہوتا ہے عموماً میپ جسے ہم کہتے ہیں تو اس کے منعی نقشو کا نقشہ ٹھیک ہے اسی طرح دڑو دڑا وڑو وڑا ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی چھوٹا بڑا سوری بڑا اور ٹھکری کہتے ہیں ایک ٹیلے کو پہاڑی کو مزار کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کبر کو مزار کو جو ہے وہ کسی گمبت نمہ شے کو دیوار دیوار کو کہتے ہیں کبر آپ جانتے ہیں کبر کو کہتے ہیں شکر شکر کو کہتے ہیں اب آئیں ہم اکرزید کی طرف سندھی میں اکر کہتے ہیں الفاظ کو زید کہتے ہیں اس کے اُلٹ کو اکرزید اکرزید میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز بیان کی جاتی ہے اس کا اُلٹ اُلٹ کو اُس کا اُلٹ بیان کیا جاتا ہے مِسَال کے طور پر اجھو اجھو آنا جانا ٹھیک ہے لیکن پہلے زید سمات فرمالیں بے بے بد کھول بے وٹ اچھو کارو اسی طرح دکھ سکھ پڑھان لکھان عزت زلت فقیری امیری ہاری زمیدار یہ اکرزید تھے ان کو بھی مزکر اور مونس کی طرف آپ کو جو واہی جمع بتائے گئے ہیں اور اکرزید بتائیں ان کو یاد کرنا ہے آپ نے اب آئیں مزکر مونس کی طرف نانو نانی مامو مامی چاچو چاچی پیو ماؤ باؤ بہن اٹ داچی مور ڈیل گھوڑو گھوڑی بلو بلی بھولڑو بھولڑی ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہ ہمارے گریمر کا کچھ حصہ ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیا انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں گریمر کا دوسرا حصہ بیان کریں گے یاد رہے کہ پہلے ہی ویڈیو میں ہم نے گریمر کو جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تاکہ آپ پہلے آسان چیز کو لے کر جو ہے اپنی تیاری کر سکیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں گے اور انشاءاللہ جب اسباق شروع ہوں گے تو اسباق کا باقاعدہ اسباق کی باقاعدہ پڑھائی ہوگی یاد رہے کہ پہلے دو چپٹر جو ہیں وہ پانچمی کلاس کی جو بک ہے آسان سندھی اس میں سے لیے گئے ہیں اس کے آپ نے ذہنشن رکھنا ہے یہ دو کتب ہیں ایک سکس کلاس کی ایک پانچمی کلاس کی تو یہ جو دو سبق ہیں لنی صدوروں اور آسان جو پیارو نبی یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ پانچمی کلاس سے لیے گئے جب یہ پڑھائی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی وضعات کی جائے گی آپ لوگ اس کی بھر پورتیاری کریں اور اس کے لیے آپ کو چند سوالات بتا دیتا ہوں پہلے سوال ہے باہی جمع یاد کریں دوسرا سوال ہوگا اکرزید یاد کریں دوسرا سوال مزکر مونس یاد کریں آپ کو مزکر کے مونس بنانے ہوں گے واحد کے جمع اور اکر کے زید بنانے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں بہتر علم اتا نافع علم اتا فرمائے ممت وفیقی اللہ بللہ